سالار ایمان کے باپ کو بتا دیتا ہے کہ کس طرح سے ایمان اور زین آپس میں ملتے ہیں اور ان کے کیا ارادے ہیں آپ پلیس انہیں کچھ سمجھائیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا وہ میری بیوی ہے یہاں پہ ایمان کے باپ کو بہت خصہ آتا ہے کہ ایمان سے اس حرکت کی امید نہیں تھی کہ وہ زین سے دوبارہ ملنے جائے گی یا اسے رابطہ رکھے گی یہاں سالار بہت زیادہ شاپ لے کر دیتا ہے اور وہ اسے لگتا ہے کہ اب ایمان جو ہے اپنے باپ کے کہنے پہ کبھی بھی زین سے نہیں ملے گی اور ہمیشہ اسی کی ہو کے رہے گی یہاں سالار کو اب ڈر ہے کہ کہیں ایمان کو کھو نہ دے اور اسی کے چلتے وہ اسے بہت زیادہ پزیسف ہو گیا ہے اس کے لیے اور اسے پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ بس ایمان زین سے کبھی نہ ملے اور اسے دوری اختیار کر لے لیکن آنے والے اپیسور بہت انٹرسنگ ہونے والے ہیں آپ کو آنے والے اپیسور میں بہت انٹرسنگ سینج بہت ہی جلچسپ سٹوری دیکھنے کو ملے گی جس کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا ہمارے چین کو لائک شیئر سبسکراب آپ کو بتاتے چلیں فی الحال زین اور ایمان کی سٹوری بہت زیادہ انٹرسنگ ہونے والی ہے اور اس سٹوری میں آپ کو بہت بڑا ٹویس دیکھنے والا ملنے والا ہے جو کہ سالار اب جو ہے وہ کبھی بھی ایمان پر ٹرس نہیں کرے گا اور اس ٹرس کے بدلے اسے جو ہے صرف اور صرف سالار کا ہو کے رہنا ہوگا لیکن یہاں زین بھی پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ ان دونوں کے بیچ دوری اختیار کر دے اور ایمان سے بدلہ لے لے تاکہ وہ بھی ایمان سے شادی نہ کرے اور ایمان اکیلی روتی رہے اور سالار کی طلاق کے بعد جو ہے وہ صرف اور صرف زین کے آپشن کو چوز کرے اور اس کے چلتے دراما بہت انٹرسنگ ہونے والا ہے لیکن ایمان کا فیصلہ کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکراب کر دیں موسیقی